نہیں 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 وہ سٹوری پہلے سنا جو مجھا سنائی تھی پورا جہاز بک کیا تھا جو تنہا وہ کیا کیا تھا سٹوری شروع کرتے ہیں جواد صاحب کی جواد صاحب کدر سے سٹوری شروع ہوئی تھی بنیاد آپ کی کہاں رکھیں گئی تھی یار میری مزر پروفیسر ہے پنجاب یونیسٹری میں والد جو میرے والد صاحب ہیں وہ بھی ٹیچر ہیں ٹھیک ہے سو والد اور والدہ دونوں میرے ٹیچر ہیں تو میں ایسا چھو ہر بندہ کاروباری ہے ہر بندہ پیسے کماتے ہیں ماشا اللہ ایون ان کے چھوٹا سا ہے ایک بچے ایک بچے ایک میری ویڈیوز میں ہوتا ہے محمد کتنی عمر ہے محمد کی محمد کی ہے میرے حال میں اس وقت گیارہ ساہر محمد جواد صاحب کا بتیجا ہے اور محمد کے ابو کاروباری ہے چاچا کاروباری ہے اس نے کہیں سے ٹوفیز لیں کتنے دس دس روپے کی دس دس روپے کی ٹوفیز لیں ٹوفیز میں پڑھتا ہے ٹوفیز کا پیکٹ لے کے وہ جا کے اپنے سکول کی کنٹین کے باہر کھڑا ہوا سو سو روپے کی ایک ٹوفی بیچی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ جا نا پوکیمون کارڈ اس نے اکٹھے کی ان کی کلیکشن اکٹھے کی اس نے آن لائن بیچے ہو بچہ ہے یار وہ اور ایک اور اس طرح کی بڑی جواد صاحب کی گھر میں ماشا اللہ سارے جو ہے نا وہ بہت اچھا کرتے ہیں جس وقت بندہ نا اپنے سب کو محنت کرتا ہے دیکھتا ہے نا پورے گھر میں تو وہ پھر ہر بندے کا یہ دل کرتا ہے کہ ٹھیک ہے فائن سارے کے سارے محنت کر رہے ہیں پیسہ کمار رہے ہیں تو وہ پھر ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ محنت کرتا ہے پیسے کمارتا ہے وہ یہ سارے کے سارے محنت کرتا ہے یہ پیدا میں ہوا تھا شاکوٹ ننکانہ صاحب جہاں پہ تُو گیا بھی تھا میں گاؤں میں جہاں وہیں پہ پیدا ہوا تھا اس کے بعد سکولی میری سٹارٹ ہوئی تھی لاہور میں اب میں اہم ہی کہوں کہ جی میں سائیکل پہ بیٹھ کے سکول جاتا ہوتا تھا یا میں سویمی کر کے جاتا ہوتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ہے تو بہت پرانا ویسے ہاں میں بہت پرانا میں نے پار کر جاتا ہو کونس دور میں سٹکیں تو تھی نہیں میں لوکل بینز پہ جاتا تھا تو بہرحل یہ ہے کہ میں پراؤڈلی یہ بات کہا ستا ہوں کہ ہم فروم دا لوئر میڈل کلاس ٹو اپر میڈل کلاس جو ہے نا وہ شیفٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک برا دور جو آلموسٹ ہر میڈل کلاس نے دیکھا ہوا ہے ہے بسوں پہ دکھے کھانا ویگنوں پہ دکھے کھانا گورنمنٹ سکول میں پڑھنا اب مجھے اس چیز میں کسی قسم کی کوئی شرمیندگی نہیں ہے کہ میں گورنمنٹ سکول سے پڑھا ہوں گورنمنٹ کالیج سے پڑھا ہوں کیوں باقی سارے کے سارے دوست میرے دی پجاب سے کریسٹ سے یہ سارے کے سارے پڑھے میں وہ اس وقت افور کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے تھے لیکن بارہ اللہ نے زندگی میں جو بھی دیا میں اپنے بارے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی میں نے ایکسٹر آرڈنری محنت نہیں کی میں نے کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح سے حمزہ کی زندگی ہے ماشاءاللہ اس نے جتنی سٹرگل کی ہے جتنی محنت کی ہے ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو اگر دیکھوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بہت زیادہ محنت کی کی تو ہے یار جواہ صاحب روڈر پہ کے ادارہ کھڑا کیا بہا آپ نے الحمدللہ کسمت میری انہیں ہمیشہ میرا ساتھ دیا میری ماباپ کے دعاوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا میں نے جو بھی کام شروع کیا جس طرح سے بھی اس میں اپس اور ڈاؤنس آئے ٹھیک ہے نا اور پھر ایک اچھی پوزیشن تعلیم کیا ہے آپ کی یار یہ کنٹروورشل قویسچن ہے تعلیم کیا ہے آپ کی پیسے دے دیار ہے نہیں میرے پاس بھائی جان اچھا تعلیم کنٹروورشل سوال ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ میں نے ایمفل فنانس کیا ہے پنجابی نیورسٹی اور یہ مانتے نہیں ہے نہیں میں تو مانتا ہوں بنتی کہتا ہے ڈگری دکھا ڈگری دکھا تو وہ بیسیکلی جہاں ایمیس لیڈنگ ٹو آنرز ڈگری تھا تو میرا اگر کوئی پرانا بیلی دوست اور یا کوئی میرا یونیورسٹی فیلو ہے کوئی سبوتوالا کومنٹ کر دے ویڈیو میں نیچے کومنٹ کر دے کہ ہاں ہم نے جواد احمد کو ہیلے کالیج او بینکنگ ان فنانس میں دیکھا وہ یہ وہاں پہ تھاؤ یہ براحل جہاں وہ کہتا ہے کہ ڈگری دکھا اور میں ان کو دکھاتا نہیں میں نے کہا چلے خوش رہے وہاں سے جناب میں نے گورنمنٹ سینٹر موڈر سکول سے میں نے میٹرک کیا گورنمنٹ سائنس کالیج سے میں نے جو ہے وہ پری انجینئر کی بڑے بھائی انجینئر تھے کمیقل انجینئر اور گھرانو کا خیال وہ بھی بنجاب انجینئر سے کیمیکل انجینئر تو گھرانو کا خیال تھا کہ یہ بھی سیدھا ہیلے کالیج پہ پہنچا ہوا ہے گاؤں سے کیسے نکلا وہاں سے کیا پڑھائی کی تھی اور کہاں سے یہاں میری یونیورسٹی یہاں سے شروع ہوئی تھی یونیورسٹی پہ پیدا ہوتا ہے یونیورسٹی کیا تھا نہیں نہیں میں بتاتا ہوں سوری وہ ہوا یہ کہ پیدا وہاں پہ ہوا پھر امہ اببہ دونوں کی جاب ہوگی پنجاب انجینئرسٹی میں ٹھیک ہے تو جتی دیر میں ان کی جاب ہوئی یہاں پہ اتنی دیر میں میں سکول جانا شروع ہو گیا تھا تو پھر لیب سکول میں میری پنجاب انجینئرسٹی کا لیب سکول تھا وہاں سے میری سکولنگ سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میٹرک کے لیے میں سینٹر مرڈل سکول چلا گیا آلہ تعلیم کے لیے آلہ تعلیم کے لیے ٹھیک ہے اور پھر پری انجینئنگ کے لیے میں گورنمنٹ کالیج آف سائنس میں گیا اب گھر والوں کا یہ سوچتی کہ یہ انجینئر بنے گا ٹھیک ہے اور اسیدادے کے نمبر کوئی نہیں آئے ٹھیک ہے میرے نمبر آئے اس وقت سیونٹی فور پرسنٹ اور اب میرے گھر میں جہاں پہ تین پی ایش ڈیز ہوں ٹھیک ہے ایک انجینئر ہو انہیں پڑے لکھے لوگوں پورا گھر پڑا لکھا پورا گھر پڑا لکھا سیونٹی فور پرسنٹ نمبر ایک ماتھے پہ کلنک کے برابر ہے اور والدہ کہ کہاں کہاں دین رہ چکی ہیں پہلے یہ بتا آج پہ اس کے بعد یہ چیز زیادہ فیل ہوگی میری اممہ جناب وہ پی ایش ڈی پروفیسر ہیں پوسٹ ڈاغ ہیں پنجاب یونیورسٹی سے ساری یوکے سے پوسٹ ڈاغ ہیں اور ٹویٹی فرس گریڈ کی پروفیسر ریٹائر ہوئی ہیں پنجاب یونیورسٹی آئی آئر انسٹیٹوٹ آف ایڈوکیشنل ریسرچ سے اور ما شاہ اللہ فیفٹین یئر وہ ڈریکٹر رہی ہیں اور ایٹ یئرز وہ ڈین رہی ہیں اور اس وقت وہ یو ایم ٹی میں ایز ای دین آف سوشل سائنسیز آمین ہمینیوٹیز کام کر رہی ہیں اور آپ کے آئے سیمینٹی ایڈ پرسنٹ میری آئی سیمینٹی فور پرسنٹ سیمینٹی فور پرسنٹ تو وہ ان کے ماتھے پر کلنک تھا کہ یہ تو نلاک نکلایا ہے یہ تو پانڈا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے بقاعدہ ثابت کیا کہ یہ نلاک ہے کیونکہ میرے گھر میں میرے سب سے کم نمبر تھے وہ اوورال اگر دیکھا جائے تو وہ پھر مرتا گیا نہ کرتا آج آکے پھر میرا پنجاب یونیورسٹی میں صرف اس وقت بزنس میں میرا ایڈمیشن ہو رہا تھا تو انہوں نے ٹھیک ہے جا کرلا ٹھیک ہے حالانکہ میرا اوپر میریٹ پہ ٹونٹی سکس نمبر پہ تھا میں اوپر میریٹ پہ میں نے ٹیچر سن پہ اپلائی نہیں کیا تھا میں اوپر میریٹ پہ ٹونٹی سکس نمبر پہ آیا تھا اچھا نلاک نہیں تھا لیکن جس فیملی سے تعلق رکھتا تھا تو میں بہت نلاک تھا تو پھر الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑا ٹھیک ہے نا جس طرح کی میری فیملی ہے ایک ریلیجیس فیملی اور سارے کے سارے کام کرنے والے پڑے لکھے تو ایاش پتھا ان میں میں ایک وکھرا بندہ تھا میں ایاش تھا ٹھیک ہے نا ایاش کیسے والا بھائی کلیر کر رہا ایاش اس ٹرائب کا کہ اببا جی نے جناب خوشی میں کہ منڈا جیدانہ اس وقت یونیورسٹی میں کہ اببا جی نے گاڑی لے دی اس ٹرائب کا وہ والا ہے نا 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 وہ کوئی فٹھا کام نہیں ویسے ہمارے پورا گروپ میں کوئی نہیں ہے ہاں تو وہ میرے گھر میں یاشی یہ ہے کہ جو ابھی بھی حمزہ اس چیز کی قواہی دے گا میں تل دیٹ ڈے نو بجے آپ نے گھر پہنچنا ہے رات کو ہر حال میں اور میں پہنچتا تھا گیارہ بجے یہ یاشی تھی میرے گھر میں کبھی کوئی باہر دوستوں کے ساتھ ٹرپ پہ نہیں گیا اور میں جاتا تھا یہ یاشی تھی یہ بگڑا ہوا تھا دس لڑکے ساتھ ہیں ان میں سے ایک کے پاس گاڑی ہے یہ یاشی تھی یہ یاشی تھی اس کی گاڑی لے کے سب نے جانا ہے جو بھی کام غلط کرنا جانا یہ یاشی تھی وہ رات کو یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے اوپر سوموٹو ایکشن بھی ہو چکا ہے اور میں کئی دفعہ اس کے اوپر گلٹی بھی قرار دی رات کا کھانا گھر پہ ہوگا میں نہیں کھاتا تھا یہ یاشی تھی میں اس طرح سے بگڑا ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن پھر جو ہے نا وہ جس وقت یہ میرے میری فیملی کا میرے اببہ کا میرے بڑے بھائی کا یہ ایسان ہے میرے اوپر ایک بہت بڑا کہ جس وقت میں یونیورسٹی سے پاس آٹ ہوا تو انہوں نے میرے موں میں سونے کا چمچہ نہیں ڈالا انہوں نے نہ مجھے کوئی کاروبار کے لیے پیسے دیئے نہ انہوں نے مجھے اس وقت اپنے کاروبار میں ایڈجسٹ کیا انہوں نے کہا چل پو گڑی واپس کار اپ ہڑ موٹس سیکلتے تکے کھا ہاں ساتھا کوئی آتنی پہ رہو تھے اپنا بنا ہے ہاں اپنا بنا تکے کھا اب وہ جو فوری طور پہ یونیورسٹری سے نکلتے ساتھ ہی میں نے سب سے پہلے جاب کی وطین ٹیلی کوم میں از اسی اس آر تیک ہے نا اسلام علیکم تیسے جوار احمد ہمیں ہلپیو میں ہی دھڑکی مدد کر سا ہاں جی سو وہ جو وطین ٹیلی کوم کی جاب تھی وہ میری لائف کی سب سے زیادہ لائف چینجنگ جاب تھی اس وجہ سے کیونکہ وہ بندہ جو زندگی میں کبھی آٹھ بجائی کی کلاس میں ٹائم پہ نہیں پہنچا وہ وہاں پہ ٹائم پہ اس کو پہنچنا پڑتا تھا کیونکہ کتے والی ہوتی تھی اچھا میں چھوٹا سا کٹ آف کر رہا ہوں بات کو میں نے اپنے مثالیں دیکھی ہوئی ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں اکثر جس طرح یہ جواد کی مثال ہے کہ گھر والوں کے پاس سارے اچھا کام کر رہے ہیں کئی بھی لگوا سکتے ہیں پیسہ بھی یہ کاروبار کے لیے دے سکتے تھے انہوں نے نہیں دیا اب اکثر میں نے دیکھا کہ بچے کو وہ کر لیتے ہیں اوہ یہ کاروبار آو بیٹھو میں ایسی بھی مثال دیکھی ہے ایک فیملی ہے ان کا بچہ باہر سے گریجویٹ ہو کے آیا انہوں نے اس کو چار کروڑ روپے دیا کہ ایک ریسٹرنٹ بنا لو ٹھیک ہے دوسری طرح ایک ایسی مثال میرے پاس میرا پرسنلی جاننے والا ہے اس کے باپ عربوں کا کاروبار ہے اور اس کے اببے نے جب وہ بی بی اے گار کے گیا تو اس کے اببا جی نے اس کو بیس ہزار پے کی نوکری پر اپنے منشی کے نیچے رکھا ٹھیک ہے اپنے منشی کے انڈر رکھا اس کو کہ یہ یہاں پر کام سیکھے تو میں نے ہمیشہ کامیاب زیادہ ہوتے وہی دیکھے ہیں جن کو ان کے مابا اپنے چیزیں ہوتے بھی سکھانا شروع کیا کہ چیز ہوتی کیسے نیچے کیا ہوتا ہے نیچے والی پوسٹ کیسی ہوتی ہے تو وہ جا کے صحیح میرا خیال پولیش ہوتا ہے وہی تیرے ساتھ بھی ہوا پھر اس کے بات تین ٹیلی کام نے بسیکلی تین کام کیے مجھے مارکٹنگ سکلز کہیں انہوں نے کیسے بندے کو کنوینس کرنا آپ نے کیسے اس کے ساتھ بات کرنی ہے کیسے آپ نے ہائپر بندے کو تھنڈے بندے کو ہائپر کرنا ہے تھنڈے کو ہائپر کرنے تھا ایسا ایک منٹ پھر اس کے بعد وہاں سے نکلا ٹھیک ہے وہ ساتھ میرا ایمفیل شروع ہو گیا تھا وہ دونوں کو کٹھا لے جاب کو اور ایمفیل کو لے کے کٹھا چلنا تھوڑا سا مشکل تھا تو وہ میں نے چھوڑ دیا پھر اس کے بعد ایمفیل کمپلیٹ ہوا تو پھر میں نے ایک سال جاب کی بینک میں اور بینک کی نوکری اتنی زیادہ سخت ہے میرے بینک والے بھائی ہیں وہ سارے کے سارے سارے بہت سخت ہے بینک میں سو جب بینک کی نوکری کر لی پھر یہاں پہ انٹری ہوتی ہے میرے بھائی پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایڈوکیشن کنسلٹنسی کرنی ہے انہوں نے ہیٹس آف ٹو ہیم انہوں نے کچھ نہیں پوچھا کیسے کرنا کیا پیسے چاہی دیں میں پیسے بتایا انہوں نے مجھے چھوٹا اس گاڑی جتنا دفتر تھا پہلا میرا سانٹر پلازا میں انہوں نے کھول دیا دفتر تھا کھوکا جتنا کھوکا جتنا میرا دفتر تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نو ہزار پے میں کرائے پہ لیا تھا ٹھیک ہے وہ میں کیا دو سال تقریبا دو ڈائی سال اور وہی سے پیسے کما کے میں شفٹ کیا ٹریول میں ٹریول میں پھر میں آیا ٹکٹنگ کی طرف اور عمرہ کی طرف ٹھیک ہے وہاں پہ الحمدللہ یہ کونسے سال میں کھولی ٹریول کمپنی یہ تقریبا آپ سمجھے دو تیرہ میں دو دکے کھائے دو سال دکے کھائے سال دکے نہیں ہوتا وہ سیکھنا ہوتا وہ دکے ضروری ہوتے جو میں نے وطین ٹلی قوم جاب کی تھی وہ میں سٹوڈنٹ تھا ٹھیک ہے بی بی اے پاس آٹ کیا تھا اور ایم فیل میں پیمیشن ہوا تھا تم میں سٹوڈنٹ تھا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد پھر میں نے 6-7 ماہ بینک میں جوب کی اور پھر اس کے بعد ڈیڑھ سال میں نے لگایا سوی ٹریول نٹوورس کے نام سے میری کمپنی تھی کیا سوی 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 کوئی ایسا دیکھ رہا جس نے سوی سے کوئی ٹور بک کیا اس دور میں آو چھتر مارو ما پڑے آہ اچھا پھر تو اس کے بعد میں نے سٹوڈنٹ کنسلٹنسی کا بہت زیادہ بوم تھا لوگ بہت زیادہ باہر جا رہے تھے ٹھیک ہے وہ جا رہے ہیں نہیں تب وہ اس وی میں جا رہے تھے کہ صرف سٹیڈی ویزا لے گے باہر چلے جا اتھے جا گے کبوتر ہو جاؤں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ تب لوگ بہت زیادہ جو ہیں وہ باہر جا رہے تھے وہ پھر جیسے اس کا دوہ تھوڑا سے نیچے میں فوری طور پر سویچ کر گیا ٹرائیول میں ٹھیک ہے میں نے ٹائم نہیں لیا کہ یہ میں اپنے آپ کو انفیٹ سمجھ رہا تھا میں انفیٹ اس وجہ سے سمجھ رہا تھا کہ اس پیسہ بہت کمایا کتنی دو نمبری ہوتی ہے عمرے اور حجوالے دو نمبری اس طرح سے ہوتی ہے ابھی سہید کم ہوگی ابھی کم ہوگی بہت زیادہ پہنے اس طرح سے ہوتی تھی کہ آپ کو یہ کہہ کہ بھیج دیا کہ وہاں پہ آپ کا ہوتل وہ 300 میٹر پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ دو نمبری ہوتی تھی پھر اس کے بعد یہ دو نمبری ہوتی تھی کہ آپ کو کہہ دیا کہ یہاں سے آپ کو ہم ٹرانسپورٹیشن دے دیں گے ٹھیک ہے وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی نہیں تیرہ سو میٹر کا ہوتل یہ کہہ گیا بوک کر دیا کہ آپ کو شٹل ملے گی وہاں پہ جا کے شٹل ملتی نہیں ٹھیک ہے اور کئی چیزیں آپ کے اختیار میں بھی نہیں ٹھیک ہے کئی چیزیں آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی جیسے فور اگزامپل جو میں نے ویزا ٹرانسپورٹیشن بک کی وہاں کی ویزا کمپنی کی رسپونسیبیلٹی ہوتی تھی میری رسپونسیبیلٹی نہیں تھی تو پھر بتاتے کیوں نہیں تھی کسٹمر کو تو وہاں پہ جا کے ویزا کمپنی پہ بیٹھا ماؤں اور میری یہاں پہ سردردی اور دوسری سب سے بڑی پرابلم یہ کہ اللہ کے گھرگا بندہ ہے اور وہ وہاں پہ تنگ ہو رہا تو میں اس وجہ سے پیسہ بہت ہوا یہ تھا یہ پیسہ کمایا تھا صحیح ہوا اس طرح سے تا کہ 2014 میں پی آئیے جاری تھی لوس میں تو پی آئیے کیا کرتی تھی کہ جیسے ہی عمرہ سیزن شروع ہوا تو وہ پورے عمرے سیزن کی فلائٹ اکٹھی بیج دیتی تھی ایجنٹس کو ایجنٹس کو کہ اسی وقت لے پیسے دے دو کمپنی کے پاس کٹھے پیسے آئیت پی آئیے دیتی 48,500 بیس فیر کے اوپر پورے سال کی دو سال اس وقت ٹریول ایجنٹس کی عیشی کروائی تھی 2014 میں 2015 میں ٹھیک ہے ٹی میں بھی تھا لیکن میں چھوٹا بچہ تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کام 48,500 کی ایک سیٹ لے 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 پورے جہاز پی 48,500 پر سیٹ پورے جہاز پورے جہاز پورے عمرے کی فلائٹ ہے پورے سیزن کی فلائٹ ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ایجنٹ 15 سیٹ 20 25 سیٹ پورے جہاز بھی خرید لیتے تھے جیسے تو وہ پھر ہوا اس طرح سے میرے پاس تھے تھوڑے بہت پیسے تھوڑے بہت پیسے تھے میرے پاس تو میں نے 48,500 پر سیٹ اٹھائیں پورے کتنے آدھ جہاز پورے جہاز کی پہلی دفعہ لیا تھا پچیس سیٹ پچیس سیٹ پہلی دفعہ پچیس پچیس چنک لیا تھا ٹھیک ہے پچیس 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 ڈوہزار پچیس 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 پچی ٹھیک ہے پچی دو دو فلائٹ ٹھیک ہے نا وہ 48,500 پر اور اک لاکھ پندرہ ہزار کا بچہ ایک لاکھ پندرہ ہزار کی بچی اے دیکھے spoke یہ گلت نہیں تھا کہ ٹھیک تھا market rate مرمی کنیا پیر میں نے TOTL کی ہماری ہے کیا مرم کی یكیچ داری چہتر رسی لاکھ through چہتر رسی لاکھ اور بچی کتر ہے گی نہیں ، اتنا بچیا تھا مجھے اتنا بچیا تھا؟ چہتر رسی لاکھ روی۔ اس ٹائم پر ۔ اور آج آپ لگا تھا تین ساڑھے تین کروڑ پر اس دنے میں دو فلائٹوں نے سے بچا تو بچا گیا تو نے نے پیسے کا لگایا کھا گیا کہیں لگایا نہیں وہ میں نے سیف کیا تھیک ہے آیا وہ سیف کر لیا اس سے پھر یہ یہ تھا کہ انہی سے پھر اومرے کا کوٹا لیا آیاتا لیا اومرے کا کوٹا لیا یہ دو چیزیں نے لیا اور پھر اس کے بعد آگے فیتر زیادہ پھر اس کے بعد آگے فاس فور وڈ میں آتا ہے 2015 میں آپ کو میری بابی مری جو ہیں ان کو شوق چڑھا اسکول کھول ہے وہ بھی لیکچنر ہے پنجاب انٹی میں وہ پی ایڈی پرفیسر ہیں ڈنی ایک پنجاب انٹی میں لیکچنر ہے ٹھیک ہے پرفیسر نہیں اسیسٹر پرفیسر ہے اچھا تو وہ تب وہ پی ایڈی بھی نہیں ان کے مکمل ہوئی تھی اور تب وہ جو ہی نا وہ ویلی تھی جو ایک ناوکری دو ہنڈ رہی تھی تو انہوں نے جناب کہا میرے بڑے بائی کو انہوں نے مجھے منایا کہ مجھے سکول کھول دے میں نے کہا کہ میں سکول تو مجھے کو اپنی جگہ پر کیا موجود نہیں سمجھ نہیں کیا اپریشنل کرنے کے باستید میں باستید Trung ۔ میں نے کہا کہ اب وہ اپریشنل کرنا بیلڈنگ لینا بیلڈنگ رنویٹ کرنا پھر ہائرنگ یہ وہ ساری کے سارے وہ بڑے دمبے چوڑے پروسس تھے وہ میں نے آپی کو کر دیا ٹھیک ہے ان کو میں نے جہاں نا وہ اس کی سیٹ پہ بٹھا دیا پرنسپل کی سیٹ پہ بٹھا دیا اور میں اپری جگہ پہ سیٹ تھا پورا سیٹ تھا اچھا وہ چل رہا تھا کام وہ میرا کام فل چل رہا تھا میں سیٹ تھا رسول میں نے جہاں نا وہ کچھ ندیم بے نے ٹالے باقی میں نے بھی ٹالے ٹھیک ہے اچھا جی پھر آگے کیا ہوا کہ وہ ادھر سے آپی کی جہاں نا اکیڈمی سٹارٹ ہوئی سکول سٹارٹ ہوا اور ادھر سے ان کی گورنمنٹ میں جواب ہوگی اچھا ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوا کہ جی اس پر ٹیپیکل مائنڈ سیٹ ہمارے بزرگوں کا انہوں نے کہا نہیں تم او چھڑ دے ٹھیک ہے نا تے تم گورنمنٹ جواب کرو اچھا اپنا کام چھڑ دے ہاں میں ڈیڑھ کروڑ پیا لوایا اپنے پراموں دا ایک پرہ دا تھا ایک پرہ دا تھا ٹھیک ہے نا تے میں کی میں ہوں نو چھڑ دا ماں تے وہ کہا نہیں نہیں بات سوٹ گورنمنٹ جواب کرو وہ کوئی اور چلا لے گا وہ پریشان کرتے کیا نہ کرتے وہ جناب اب بچاری صبح جاو پہ جاتی تھی شام کو یہاں پہ جاتی تھی کیونکہ آپی کی انوالمنٹ کم ہوگی میری زیادہ ہوگی میرا انٹرسٹ وہاں سے ختم ہونا شروع ہو گیا اپنے کام سے اپنے کام سے اچھا ہے نا جو چل رہا تھا اس سے میرا انٹرسٹ نہیں تھا جو نہیں چل رہا تھا وہاں پہ میرا انٹرسٹ تھا اچھا ٹھیک ہے کہ نیا کام کریں نیا کام کریں ٹھیک ہے مجھے مزا نہ شروع ہو گیا تو پھر میں نے وہاں سے سوچ کر کے مزا تو دو تین دفعہ لے چکے کیا خیر ہے وہ باقی بڑا مزایا تھا پھر میں وہاں سے سوچ کر کے میں ادھر آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آیا تو پھر دوبارہ سے ایک from the scratch محنت سٹارٹ ہوگی zero سے پھر دوبارہ محنت سٹارٹ ہوگی پھر یہ بات ہے اب جی 2016 کی ٹھیک ہے میں 2016 کی تو سولا میں پھر جو اینا وہ کرتے کرتے یہ ایک دم سے جینا جیسے ہی کھلا ٹھیک ہے تو ساتھ ہی سامنے سے ہمارے سڑت بننی شروع ہوگی اور ایک دم سے گروپ کر کے نیچے آ گیا ٹھیک ہے بزنس ڈاؤن ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو دوبارہ سے پوش اپ کرنا تھا بیش تو سکتے نہیں تھے یا کر کچھ نہیں سکتا تھا اتنے پیسے لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو پھر یہاں سے میں نے اس کو جو ہینا وہ اٹھانا شروع کیا میری زندگی کی اگر جو صحیح معنیوں میں محنت لگی ہے تو وہ میری اس institute کے اوپر لگی ہے یہاں پہ میں نے کام کیا میں نے یہاں پہ از ایس سویپر بھی کام کیا میں نے یہاں پہ ا ایسا ایک گارڈ بھی کام کیا میں نے یہاں پہ ایسا اہزا تبک کیا ایسا کی اپلی tenimاصر والدپ24 کا اپلی ریکلاہ انترکی lowers zenفت مقال Brig faster اور کونسا ادارہ یہ ہے؟ یہ ادارہ ہے جی جنئی کریarks aç جانئی ہے اس ہے انمچ апرام را میرے پاس وہ آپ نے بیلد کی وہ sättی ت Grö beep اور اس میں پھر یہ تھا کہ میں سیکھ رہا تھا سب کچھ میں اب آج کے دن مجھے پتہ ہے کہ ایک گارڈ کی کیا پروبلم ہی اس کو کیسے ٹیکل ڈاؤن کرنا ہے آفیس انچارج کی انچارج کی پرنسپل کی سب کی مجھے پرابلمز پتا ہیں ریسپی آتی ہے نا 2019 تک میں الحمدللہ اس کو میں اس لیول پہ لے آیا کہ جتنا میں اپنے ٹرائول سے کمارا تھا آلموز اس سے قریب قریب میں یہاں پہ سے کمانا شکری ہو گیا تو جتنا میں نے دو تین سال میں لاؤس کیا تھا وہ سارے کا سارا میں نے ریکوور کر لیا ٹھیک ہے نا اور پھر جو ہے نا وہ آ جاتا ہے دن نائٹ میر کوویٹ نائنٹین ابھی اٹھی تھی اٹھ گیا پھر آیا کوویٹ نائنٹین اور مجھے یہ لگا کہ یہ کوویٹ بس دو تین مہینے ہے ختم ہو جائے گا اور وہ مجھے اس طرح سے نچوڑ کے گیا کہ آپ کی سوچ ہے وہ پورے پاکستان پوری دنیا میں بلکے بڑے بڑے بزنس نے چوڑ گیا جتنا کمایا تھا اسے کئی سو گنا زیادہ میں ڈاؤن چلا گیا ٹھیک ہے اور جس سے مجھے ریکوور ہوتے ہوتے تقریباً تین سال لگ گیا اور اب آگے ریکوور ہوئے یہ صحیح ٹائم پہ ویڈیو ریکوورڈ ہو رہی ہے جس وقت 2023 کہ جس پوائنٹ پہ یہ ویڈیو ریکوورڈ ہو رہی ہے تو میں 2021 سے کوویٹ ختم ہوا ہوا ہے اور میں آج آگے اس کے فیز سے باہر نکھوں ریکوور ہوئے لیکن یہ بڑی بات ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک بزنس مائنڈ سیٹ ہے یہ جو بھی ہے کہ اس کے اندر سروائیو کی ہے بہت بزنس بند ہوا میں نے یہ مزیدار سٹوری ہے جواب کی بڑی مزیدار مطلب وہ تو اور زیادہ ڈیٹیلز چھوٹی موٹی بیچ میں بڑے ڈاؤن فال آپ اور یہ وہ خیر ابھی ہمارا بڑا مزے کا سیگمنٹ ہے نا کریار کی اسد بھی بڑا مزا کر آکے گیا اور ہے یہ بہت ہی آنسٹ اچھا کافی زیادہ آنسٹ رہا ہے اسد ابھی تو یہ اپیسوڈ سارے آئیں گے تو پھر گتم گتھی بھی ہو گے تم لوگ اسد سے ہی شروع کرتے ہیں کیونکہ پہلے اپیسوڈ میں وہ آیا تھا اسد کی کوئی آنسٹ بتانا ہے جھوٹنی بولنا موہ نہیں رکھنا کیونکہ سارے ہم آپس میں بھائیوں کی طرح ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دسرے سے اسد کی کوئی ایک سب سے بری بات کیلہ بہت جلدی کھا جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ مزاک کرتے ہو نا تمہیں مزاک برداشت بھی کرنا چاہیے اس میں مزاک برداشت کرنے کی جہاں نا وہ قابلیت نہیں ہے مطلب تو کہنے چاہ رہے ہیں کہ وہ مزاک خود بہت کر لیتا ہے برداشت نہیں کرتا برداشت نہیں کرتا دیکھ لیا اسد ٹھیک ہے وہ بہت جلدی جہاں نا وہ ہائپر ہو جاتا اس کو پتہ بھی ہوتا ہے اگلے بند ہیں میرا چیزہ لے رہے ہیں میرا تولگ آ رہا ہے مجھے کیلہ کر رہا ہے پھر بھی خوصہ کر جاتا ہے پھر بھی خوصہ کر جاتا ہے ٹھیک ہوگا تو وہ نہیں کرنا چاہیے اچھا اور بنتی کی انڈ پہ آئیں گے آگے جاتا ہے لمبی لمبی کا نہیں ہے بنتی کی لسٹ بنا کر باتھا ہوئیے اچھا حسن کی کوئی بہت بری عادت کوئی بہت بری بار حسن کی بری عادت نہیں ہے کمی کہہ سکتا ہوں میں اس کو بری عادت اس میں الحمدللہ اس شدادے میں کوئی نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا زیادہ انوالو ہو جائے تو وہ مزہ ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب اس کی پسند کا ٹاپک آتا تو آپ اس کو چپ نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے نا لیکن موسٹلی وہ کئی جگہوں پہ ایسی آکوڈ سیچویشن پہ چپ کر جاتا ہے وہ پھر بندے کو بڑا فیل ہونا شروع جاتا ہے تو وہ نولیج سے بھرپور اور سننے والی سمجھنے والی یعنی کہ میں وہ واحد بندہ ہوں کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ جب حسن بول رہا ہوں میں چپ کر کے سنو صرف اس کو وہ اتنی خوبصورت انٹلیکچول بات کرتا ہے مطبع تو کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ پسند کا ٹاپک ہو یا پسند کا بندہ ہو صرف اس کے ساتھ بولتا ہے ویسے نہیں بولتا ہے بہت بولتا ہے مطبع اسے ہر فیٹویشن میں بولنا چاہیے اسے ہر سیچویشن میں بولنا چاہیے اور بہت خوبصورت بولتا ہے ٹھیک ہوگا تلہ کی کوئی بہت بری عادت یہ بات یا تلہ غصے کا بہت تیز ہے اس کو اتنا وہ غلط ٹائم پہ غلط غصہ کر جاتا ہے اچھا جس ٹائپ کے اوپر غصہ نہیں کرنا چاہیے اس ٹائپ کے اوپر جس ٹائپ پہ غصہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ برداش کر جاتا ہے جس ٹائپ پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے وہ کر جاتا ہے غلط جگہ پہ غلط بندے کے اوپر غلط غصہ کرتا ہے جو کہ وہ غلط مجھے گندی حرکتا ہے ہاں مطلب تلہ کا غصہ ہے بہت سٹرونگ قسم کا سٹرونگ قسم حلق والا غصہ اور اصل بہت اور ٹھنڈا بھی ٹھنڈا بھی ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے ٹھنڈا بہت جلدی ہو جاتا ہے جس ٹائم غصہ ہے اس ٹائم وہ کسی کو بھی مار سکتا سامنے تو یہ ہو گیا ٹھنڈا یہ دیکھ لے بھائی اس کو صرف عادت کو صحیح جگہ پہ صحیح انرجی لگانے کا فن سیکھئے جواز صاحب یہ کہہ رہے ہیں اچھا بنتی میں ایک مردلہ سے دوگے پیٹ جوں جی اچھا ٹائم ہے نا سب سے پہلی بات ہے نا وہ ٹیٹ ہے اب میں کھول کے بول سکتا ہوں کر لے غصہ بنتی جو کرنا کر لے ٹھیک ہے نا جو کرنا کر لے سب سے پہلی بات بنتی ٹیٹ ہے ٹھیک ہے نا ٹیٹ اس انداز میں ہے کہ جو بنتی نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے اچھا مچال ہے بنتی کو منالو میں جو کہہ دیا وہ کہہ دیا وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اچھا اگلی بنتی کی بات ہے بنتی سوڑے وہ غلطی نہیں مانتا اپنی اپنی صحیح کرنے کا پہلا پروسس یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کو ایڈمیٹ کیجئے جب آپ غلطی کو ایڈمیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں بنتی نہیں مانتا وہ مانے گا اس کو سب کو پتا ہوگا کہ غلطی ہے ٹھیک ہے نا بنتی نہیں مانے گا کہ میری غلطی ہے وہ ٹیٹ ہو جائے گا بے شرم ہو جائے گا غلطی نہیں مانے گا یہ سب سے گندی عادت ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سب سے گندی عادت ہے گندی عادت ہے دوسری ہے اس کی پھوپا بننے کی عادت ہے ٹھیک ہے تیسری ٹھیک ہے نا کنسویاں لینے کی عادت ٹھیک ہے کتنے کی لیے ٹھیک ہے کتنے کی لیے گھاڑی تو نے ٹھیک ہے نا بڑی مہنگی پڑھ گی ہوگی ٹھیک ہے یہ بعض دکات نا فائدہ بھی دیتی ہے بعض دکار ایڈیٹیٹی ہو جاتی ہے سب فار ایکزامپل ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو گیا بیرا کافی کونسی ریگولر جاتے تنے کی کھایا بیثے لیٹ وہ ھوے ساڑے ساو سور پی لگ گیا ہوگا تمہارا اساب رکھنا چاہتا وہ دوستوں کے دوست سہی چیزیں پر سہی پیسے کچھا کئی دفعہ وہ ایسی آکورڈ چیزیں پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے کہ اگلے بندے گو بھی پریشانی شروع ہوجاتی ہے یار nee یہ جیسے تم نے اندرومیر کونسا پینا باچھا اس دن ہم سارے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں حران کہ یہ کیا سوال ہے مطلب یہ سوال کیوں ہے کہ دو ہسپیٹل پیدا ہوا تھا یہ گھر پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے نا نہیں ملا اس میں کیا سرولی بات ہے میں پتا دے تو میں گھر پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے تو وہ نا بعض وقت چیزیں نا عجیب لگتی ہیں پھر اس کے ایک اور گندی عادت او باسو باسو جان دے وہ تیرا سیر پاڑ دے گا پاڑ دے تجھے مردی گا تو بھی برو میرے بارے میں اسے بول دی ٹھیک ہے نا اچھا اب آتے جی میں میں سامنے بیٹھا ہوں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ہونسٹی بتا میں پکڑ ٹائم ہے نا ٹائم بہت ہے اچھا جی سب سے پہلی رانا حمزہ صاحب کی گندی عادت یہ کبھی ٹائم پہ نہیں ہوتا ٹائم پہ ہوتا ہوں ٹائم پہ ہوتا ہوں ٹائم پہ ہوتا ہوں ٹائم پہ لتدیک الرسی حتا ہوں ٹائم ہے نا یہ دو بج کے پانچ منٹ پہ آیا ٹائم ہے نا اس کے بعد اس کو یہ کہہ دو کہ جی نا میں آ رہا ہوں ٹائم ہے نا ریڈی ہو جا و bleration میں کہاں پہ کہتا ہوں کم سے کم پندرانی Possicer ثم اس کو کہتا ہوں میں نگل پڑا ہوں آ رہا ہوں ریڈی ہو جا ٹائم ہے نا اور یہ میرے وہاں پہ مجھے گھر کے باہر کم سکم بیس منٹ کھڑا کروائے گا یہاں بٹھا کے چاہی پلاتا ہو اچھا بیس منٹ مجھے گھر کے باہر کھڑا کروائے گا پھر آئے گا ٹھیک ہے نا اب گندی عادت یہی سے مرکت میں آ کروں گوزہ کر جائے گا ٹھیک ہے نا میں اگر فرض یا تو زیادہ لیٹ کرواتا ہے میں یعنی لیٹ ہوتا نہیں ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوتا ہوں جہاں سے مجھے اس کی گاڑی نظر آتی ہے مجھے صرف ٹی وی لاؤنج سے میرے گیٹ پہ آنے پہ ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے نا یوزیلی میں تیاری ہوتا ہوں لیکن اگر کبھی میں لیٹ ہو جاؤں اتنا کوئی خوتے جتنا مو بنا کے یہ بیٹھا ہوگا فول غصے میں تو لیٹ کرا دیا تو نے یہ کر دیا تو نے وہ کر دیا یہ کر دیا ٹھیک ہو گیا جی اچھا سبر 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 برو سبر یار ایک پوچھی تھی تیر سے نا نا بس منٹس کی تو بتانی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا باقی دوستوں کی تو تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے میں نے میسیج کا ریپلائی نہیں کیا ٹھیک ہے نا غصہ ٹھیک ہے نا فرض کر رہا ہے کہ میں نے پانچ منٹ ریپلائی نہیں کیا دو یا میں نے انسین چھوڑ دیا ٹھیک ہے نا کوئی نہیں میں ابھی موبائل سے نکال کے کٹو کٹ سو میسیج دکھا دیتا ہوں جو کہ اس نے آنا ٹرنڈنٹ چھوڑے میں نہیں ہوئی نہیں سکتا میں ابھی بھی میں فوراں جواب دیتا ہوں نا 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 ہوئی نہیں سکتا میں فوراں سے ریپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے ضروری باتوں کا اچھا اچھا اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر اوکے بھی کہا ہے نا ٹھیک ہے نا اگر میں نے فرض کرے نانا حمزہ صاحب نے اوکے بھی کہا ہے ٹھیک ہے تو بھی اس کو ریپلائی کریں کہ ہاں تُو نے سین کر لیا ہے ٹھیک ہے نا نہیں نہیں اتنا نہیں ہے مجھے صرف یہ چڑھ ہوتی ہے کہ یار میں اگر کوئی میسیڈ کر رہا ہوں تو تُو مطلب دیکھ کے کیوں چھوڑ رہا تھا اس کو جواب دے کہ ہاں یہ ہے یا نہیں ہے اوکے کا ریپلائی اوکے تم نے کہہ دیا اوکے کا تو میں نے کبھی نہیں کہا یار تُو یہ اتنا مسئلہ ہے نا تُو اتر چل میں پھر آج آخری صرف میں اس کو فل سٹاپ لگا رہتا ہوں آخری یہ میں نے اس کو کئی دفعہ اس کو کہا ہے اور سیڈیوس نوٹ میں نے اس کو کہا ہے ٹھیک ہے اس کی گندی عادت ہے کہ اگر کوئی بندہ چڑ رہا ہونا تو اس کو بہت چڑھاتا ہے اتنا چڑھاتا ہے کہ وہ بندہ زچ آکے تنگ آکے خودکشی کرنے پر مجبور یہ فرض کرے گا کہ مجھے چڑھا رہا تو میں آپ چڑھتا ہی نہیں بس 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 میں ابھی چڑھا دوں گا سجھے سوائے اس کے تحیل ہے نا فیلحال اتنی پرائیاں بہت ہیں اوکی جی اس ویڈیو کے ہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو مست لائک سبسکرائب کومنٹ کریں کچھ بھی کرے بھائیوں کو دعا ہوں بھی یاد رکھنا ہے انسٹاگرام پر فالو مست ہے کیسی لگی آپ کو ویڈیو لازمی بتانا اللہ حافظ کیا ہو گیا ہے